اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائیوں اور دوستو کرونا وارث اس وقت بھی پوری شدت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہی جا رہا ہے اس کے اندر ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اس کرونا وارث سے بہت سارے ممالک ہیں جو شدید متاثر ہو رہے ہیں ان کے اندر امریکہ کا نام بھی ہے برطانیہ بھی ہے فراس جرمنی کے اندر بھی ہے ایران ہے اٹلی سپین یہ سارے کے سارے ممالک ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہم بحیثیت مسلمان ان ممالک کے اندر جو لوگ اس کرونا بیماری کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے دکھ کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں اور اسی طریقے سے اس کرونا وارث کی وجہ سے جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لوحکین کے دکھ کے اندر بھی ہم برابر کے شریک ہیں میرے بائیوں اور دوستو میں اس کرونا وارث کی اس موجودہ صورتحال کی کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے دنیا والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کرونا وارث کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہیں محصور ہیں بہت ساری مشکلات کا ہم میں سامنا ہے اسی طریقے سے دنیا والے اس بات کو بھی سامنے رکھیں سوچ رکھیں کہ کئی مہنوں سے ہمارے کشمیری بہنبائی جو ہے اسی عذیت سے دو چار ہیں کئی مہنوں سے وہ بھی اپنے گھروں کے اندر قید ہیں بار نہیں نکل سکتے تو ہم چند دنوں کے اندر ہماری کیا صورتحال ہو چکی ہے کتنے پریشان ہو چکے ہیں تو ہمارے وہ کشمیری بہنبائی جو کتنے مہنوں سے گھروں کے اندر قید ہیں ان کے ساتھ کیا صورتحال پیشہ رہی ہوگی وہ کتنے پریشان ہوں گے دنیا والوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے لیکن اس کا احساس بالکل بھی نہیں کسی کو ہمارے وہ کشمیری بہنبائی ہماری طرح انسان ہیں جیسے ہمارے جذبات ہیں جس طریقے سے ہمیں تکلیف کی احساس ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی ہوتا ہوگا دنیا والوں کو یہ بات ضرور سوچنے چاہیے تو اس لسلے میں دنیا والے جو ہے اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہوں تو ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے وہ جو کشمیری بہنبائی ہیں جس عذیت سے وہ دو چار ہیں اس عذیت سے اس مشکلات سے وہ بھی نکل سکیں اسی طریقے سے دنیا والوں کے سامنے ایک بات یہ بھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا والوں کو کسی بھی قوم کو کسی بھی مذہب والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے دکھ کے اندر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ان کی پریشانی ان کی مصیبت کی وجہ سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے لیکن جب ہمیں ہمارے مسلمانوں کو ہمارے کشمیری بہنبائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہمیں ہی دکھ ہوتا ہے اس کے اندر دوسرا کوئی شریک نہیں ہوتا تو یہ کرونا وارج جو ہے یہ جو مصیبتی آفت یہ ہمیں بتا رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کتے پریشانی کے اندر ہوں گے آج اگر ہم اپنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہم اپنا کردار ادا کر کے ان لوگوں کی مشکلات کو اندر ہم کمی لا سکتے ہوں ان کو اس عذیت سے نکال سکتے ہوں تو ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے اس کرونا وارج سے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں جتنی بھی ترقی حاصل ہو جائے جتنی بھی طاقت ہو جائے جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس ہو لیکن اگر وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ہمارا سب کچھ فیل کر سکتی ہے یہ چھوٹی سی بیماری ہے نزلہ زکام جس کا ہم کہتے ہیں اوپر والی ذات نے اس کو بھگاڑا تو ہماری ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہماری ساری کی ساری سائنس ہماری ساری کی ساری تیب میڈیکل سب کچھ اس کے سامنے فیل ہو چکا ہے اگر اوپر والا اس کو اگر ڈبل کر دے اس کے اثرات کو اگر زیادہ بڑھاتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس سے اس کرونا سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس کے وجہ سے جیسے ہم مسئبت اور پریشانی کے اندر ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے دیگر جو کشمیری بین بھائی جو اوپر جو آئی ہوئی مسئبت ہے انسانوں نے پیدا کر رکھی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ان لوگوں کے بارے میں ان کو اس مسئبت سے نکالنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے